اسلام علیکم فرینڈ ویلکم تو دا غاز انزولوجسٹ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسکریشن اینڈ آسمو ریگولیشن ان ریپٹائلز ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے کس کو ڈسکس کیا تھا سرکولیشن کو بھی ڈسکس کیا تھا اور مطلب سارے اس چپٹر کے جتنے بھی مطلب پہلے لیکچرز ہیں اس ٹاپک سے پہلے سب کو ایکسپلین کر چکے اور اور بھی مطلب چپٹر سیونٹین چپٹر ایٹین چپٹر نائنٹین اینڈ ڈسس چپٹر ٹوینٹی تو سب کے لیکچرز ایویلیبل ہیں ون بائی ون تو ویلکم ہے آپ لوگ کو غاز انزولوجسٹ پہ غاز انزولوجسٹ آپ کا اپنی چینل ہے تو اس کو سبسکرائب تو بنتا ہے نا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ ایکسکریشن اینڈ آسمو ریگولیشن دیکھو ایکسکریشن اور آسمو ریگولیشن یہ کس کا فنکشن ہوتا ہے کیڈنی کا فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ویسٹ میٹیریل کو ایکسکریٹ کرتا ہے اور ہمارے باڈی میں آسمو ریگولیشن کو مینٹین کرتا ہے وارٹر اینڈ سائٹ کو بیلنس رکھنا ہے کس کا کام ہوتا ہے کیڈنی کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی فیشنز کی طرح یا اگر ہم بات کریں امفیبینز ان کی طرح ان میں بھی کیا ہوتا ہے کیڈنی موجود ہوتا ہے لیکن ان کا جو کیڈنی ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیونکہ یہ لینڈ پہ زیادہ گزارتے ہیں اپنی لائف ٹھیک ہے اب لینڈ پہ گزارتے ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ وارٹر کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ان کا کیڈنی ان کی جو کیڈنی ہے اس کا کیا کام ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ویسٹ میٹیریل کو ریموو کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے اور جو باقی جو مطلب وارٹر لاس ہے وہ کم سے کم ہوگا ٹھیک ہے تو ان میں وہی فنکشنل یونٹس ان کے کیا ہوتے ہیں نیفرون ٹھیک ہے آہ ویسے میں کافی زیادہ بول جاتا ہوں لکھتا کام ہو آج کل آہ نیفرون ٹھیک ہے سٹرکٹر فنکشنل انڈ سٹرکٹرل یونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹرکٹرل انڈ فنکشنل یونٹ اور اس کے علاوہ ان کی جو کیڈنی ہوتی ہے وہ میٹا نیفرک کیڈنی ہوتی ہے نیفرک کیڈنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ یہ کہاں رہتے ہیں یہ لینڈ میں سروائیو کرتے ہیں تو لینڈ میں ایک تو یہ کہ ان کی جو باڈی سائز ہوتی وہ کافی انکریزڈ ہوتی ہے باڈی سائز کافی انکریزڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو نا یہ ان کے میٹا بولک ریٹس آئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ کے ان کے جو میٹا بولک ریٹس ہوتے ہیں میٹا بولک ریٹس وہ کافی زیادہ ہائے ہوتے ہیں نظر آ رہی ہوگی صحیح سے تھوڑا سا کم ہے اس میں تو وہ کافی زیادہ ہائے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ اگر ہم ان کے بات کریں کہ ان کے ان کی جو ویسٹ میٹیرل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس کریٹری پروڈکٹ وہ کیا ہوتا ہے یورک ایسیڈ ہوتا ہے یورک ایسیڈ ٹھیک ہے سوری ایسیڈ کیس پہلے غلط یورک ایسیڈ ٹھیک ہے اب جو یورک ایسیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ نون ٹاکسک ہوتا ہے پہلی بات یہ کیا ہوتا ہے نون ٹاکسک ہوتا ہے نون ٹاکسک دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسلوبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھ موسٹ میں مطلب یہ کہ ان میں ہی یہ جو سٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ اس طرح سے اگر ہم بات کریں یورینری بلیڈر کی ٹھیک ہے یورینری بلیڈر کی یا پھر اگر ہم بات کریں یورینری بلیڈر ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم بات کریں کولائیکل وال کی تو وہاں زیادہ سے زیادہ کس کو ابزاف کیا جاتا ہے اب پیچھے کون سا جو ویسٹ میٹیریل یوریک ایسڈ ہے وہ پیسٹ فارم میں ادھر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے پیسٹ فارم میں ادھر کے ادھر رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے کہ وہاں یہ وہاں یہ سر رہ جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے ٹرسٹل انویرمنٹ ٹھیک ہے ٹرسٹل انویرمنٹ میں جو ایمبریو کی ڈیولوپمنٹ پاسیبل ہوئی وہ بھی uric acid کی وجہ سے کیوں کیونکہ ان کی جو ایگ میمبرین ہے نا اس ایگ میمبرین میں اسی uric acid کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے نون ٹاکسک باڈی کو اتنا زیادہ ہام فل نہیں ہے ٹھیک ہے باڈی کے لیے ہام فل نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو اسے کیا کیا جاتا ہے کہ اب ایگ میمبرین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں uric acid کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو uric acid ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم بات کرنے کے ان میں water loss کم ہوتا ہے کیونکہ ترسٹل انویرمنٹ پہ رہتے ہیں وارٹر کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو اب وارٹر لوز سے بچنے کے لیے ری ایبزرپشن آف وارٹر ٹھیک ہے میں سوری پوائنٹری چینج کرلوں ٹھیک ہے ری ایبزرپشن آف وارٹر ہوتا ہے ری ایبزرپشن آف وارٹر وارٹر کو ری ایبزرپ کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ آئیے کے چونہ ان میں انٹرنل رسپیریٹری سرفیسز ہوتی ہیں انٹرنل رسپیریٹری سرفیسز موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ میں یہ ہے کہ ان میں جنا ایم پریمی ایبل میمبرین ہوتی ہے ایم پرمی ایبل ٹھیک ہے ایم پرمی ایبل میمبرین ہوتی ہے تو ان سارے characteristics کی وجہ سے جو water loss ہے وہ کم سے کم ہو سکتا ہے بہت کم water جو نہ loss ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بہت زیادہ temperature کافی زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کیے کہ in the case of nocturnals ٹھیک ہے تو nocturnals میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں کافی زیادہ دن کے وقت کافی زیادہ ہیڈ ہوتا ہے تو reptile کیا کرتے ہیں کہ دن کو جانا وہ چھپ جاتے ہیں اپنے بروز میں چھپ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور رات کے وقت کیا ہوتے ہیں کہ وہ باہر نکل آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں جو water loss ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ